کتے پالنے کا شوق نہ صرف عام افراد کو ہوتا ہے بلکہ ہم شخصیات بھی شوق کا حصہ بنے دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف بھی کتوں کے شوقین تھے انہوں نے اپنے گھر میں بہت سے کتے پال رکھے تھے پرویز مشرف نے کس نسل کے کتے پال رکھے تھے عمران خان کو کون سا کتہ پرویز مشرف نے بطور تحفہ دیا تھا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں پرویز مشرف کی زندگی بھلے ہی پاکستان میں گزری تھی لیکن ان پر مغربی رنگ چھایا ہوا تھا ایف سی کالیج اور پھر امریکہ میں کورس مکمل کرنے کے بعد پرویز مشرف انگریزی ذہنیت رکھنے لگے تھے وہ بہت زیادہ آزاد خیال تھے ان کے آئیڈیل اتا ترک تھے جن کو فالو کرتے ہوئے پرویز مشرف نے ان کا آزاد خیالی والا موڈل پاکستان میں لانس کیا تھا جسے بہت حد تک عوامی ردعمل کی وجہ سے ناکامی کا سامنا رہا پرویز مشرف سے غار پیتے تھے انگریزی گانے سنتے تھے انہوں نے انگریزوں کی بہت سی عادتیں اپنائی ہوئی تھی جن میں ایک کتے پالنے والا بھی شوق شامل تھا پرویز مشرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کتے پالنے کا کلچر شروع کیا پرویز مشرف نے اپنے گھر میں مختلف نسلوں کے کتے رکھے ہوئے تھے پرویز مشرف کے پاس کتوں کی متاثر کن ورائیٹی تھی انہوں نے ابتدا میں ترکی سے کتہ منگوایا جس کا نام وسکی تھا یہ انتہائی چھوٹا اور دیکھنے میں انتہائی معصوم نظر آتا تھا اس کے علاوہ بھی پرویز مشرف کے پاس مختلف اوقات میں کتے آتے رہتے تھے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے دوستوں نے توفے میں بھی قیمتی نسل کے کتے بھیج دیا کرتے پرویز مشرف نے اپنے گھر میں کتوں کے لیے الگ سے جگہ مختص کی تھی انہوں نے کتوں کا خیال لکھنے کے لیے ملازم بھی رکھے تھے جو ان کے کتوں کو باقاعدہ سے کھانا کھلاتے صفائی کرتے اور انہیں باہر لے جایا کرتے پرویز مشرف اپنی زندگی میں جتنے بھی مصروف ہوتے وہ کتوں کے ساتھ وقت لازمی گزارتے انہیں سیر کے لیے باہر لے جاتے حتیٰ کہ گولف کھلنے جاتے تو ان کے کتے بھی ساتھ ہوا کرتے پرویز مشرف اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کے ساتھ وقت گزارتے پرویز مشرف کو نہ صرف توفے میں کتے ملتے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کتے دیا کرتے دوہزار گیارہ میں پرویز مشرف نے خود ساختہ جلاوتنی سے قبل عمران خان کو ایک پلہ دیا تھا جس کی پیدائش مشرف کے فارم ہاؤس میں ہوئی ہوا کچھ یوں کہ جرمن چانسلر نے پرویز مشرف کو ایک جرمن شیفرڈ گفت کیا تھا جس کا بعد میں گوھر عیوب کے فیمیل جرمن شیفرڈ کے ساتھ ملاب کروایا گیا اور پھر جو بچے پیدا ہوئے اسے عمران خان کو توفے میں دیا گیا چونکہ اس وقت پرویز مشرف عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے انہوں نے یہ کتہ انہیں بھیجوایا جس کا نام عمران خان نے شیرو رکھا تھا عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے بھی شیرو کے بارے میں بتایا کہ وہ ستمبر 2014 میں عمران خان نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں انکشاف کیا کہ شیرو کی مول تین ماہ قبل ہوئی تھی تاہم اپریل 2018 میں رپورٹس اور سوشل میڈیا افوائیں سامنے آئیں کہ خان نے اپنی تیسری بیوی بشرا مانکہ کے مچورے پر شیرو کو اپنے بنیگالا گھر سے نکالا تھا مقامی میڈیا کے مطابق خان کے گھر کے ہاتھے میں کتے کیلئے ایک نیا کوارٹر بنایا جا رہا تھا کیونکہ کہ ان کی بیوی گھر کے اندر پالتو جانوروں کے ساتھ آرام سے نہیں رہتی تھی تاہم عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا رپورٹس کی ہلکے پھلکے طور پر تردید کی اور کہا کہ شیرو کی مول تین سے چار سال قبل ہوئی تھی پرویز مشرف جب جلاوطنی کارٹ رہے تھے تب بھی انہوں نے چینی نسل کا ایک کتہ رکھا تھا جس کے ساتھ ان کی تصاویر بھی دیکھنے کو ملی پرویز مشرف نے چک شہزاد فارم ہاؤس پر ایک کتہ رکھا تھا جس کا نام چے تھا یہ نام انہوں نے معروف آزاد پسند رہنما چے گوئیرہ کی وجہ سے رکھا تھا یہ کتہ پرویز مشرف کے ساتھ تصاویر میں بھی بہت بعد نظر آیا اس کتے نے پرویز مشرف کے ساتھ بہت وقت گزارا جب بھی پرویز مشرف اس فارم ہاؤس پر آتے تو یہ کتہ ان کی پہلی ترجیح ہوتا پرویز مشرف نے اپنی زندگی میں کتوں کے ساتھ جتنا پیار کیا انہیں بدلے میں اس سے زیادہ پیار ملا پرویز مشرف جب دبائی کے ہسوٹال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے تب ان کے پاس ان کا اپنا کوئی بھی نہیں تھا بلکہ ان کا پالتو کتہ پاشا تھا پاشا ہی ان کے ساتھ آخری وقت تک رہا جس وقت پرویز مشرف کے پاس بیوی بچوں کو ہونا چاہیے تھا اس وقت ان کے پاس ان کا کتہ تھا سابق صدر پرویز مشرف 11 آگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہوئے انہوں نے کراچی کے سین پیٹرک ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی ایف سی کالیج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور 1961 میں پاک فوز میں کمیشن حاصل کیا جوانہ ڈیٹائر پرویز مشرف نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئیٹا سے گراجویشن کی اور رائل کالیج اور ڈیفینس سٹیڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے سابق صدر پرویز مشرف نے بعد میں سویشل سرویسز گروپ میں شمولیت اختیار کی انہوں نے 1965 اور 71 کی جنگوں میں حصہ لیا پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے پرویز مشرف کو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نباس شریف حکومت ختم کر کے چیف ایگزیکٹیو کا عہدہ سنبھالا پرویز مشرف نے 9-11 کے حملے کے بعد فرینٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکش قبول کی اپریل 2002 میں ریفرینڈم کرا کے پرویز مشرف باقاعدہ صدر پاکستان منتخب ہوئے پرویز مشرف 2004 میں اسمبلی سے مسلم رکاف کی حمارت سے آئین میں سترمی ترامیم کر کے مزید پانچ سال کے لیے باوردی صدر منتخب ہو گئے جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے نویمبر 2007 میں آئین مخالف اقدامات کر کے آلہ عدلیہ کے ججز کو معذول کیا جو بڑا تنازیہ بنا اور عدلی آزادی کی تحریک شروع ہوئی جنرل پرویز مشرف کو فالس کے سربراہ کے عہدے سے نو سال بعد 28 نیمبر 2007 کو صبح دو شونہ پڑا انہوں نے 29 نیمبر 2007 کو پانچ سال کے نئے دور کے لیے لیکن اس عہدے پر زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست 2008 کو مستعفی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے پرویز مشرف کو 17 دسمبر 2019 میں خصوصی عدالت نے آرٹیکل 6 کا مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی پرویز مشرف کے خلاف غداری کی سنگین کیس نواز شریف دور حکومت میں دائر کیے گئے 31 مارچ 2016 کو فرد جھرمائد ہونے کے وقت پرویز مشرف عدالت میں موجود تھے بعد میں بیماری کے باعث پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے 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 موسیقی موسیقی